جس بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی فقاحت عطا فرما دیتے ہیں اس بندے پر اللہ کا نظر کرم ہو جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اگریز پڑھئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یرد اللہ بہی خیر جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں یفقی ہو فی الدین اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں دین کی سمجھ گوجھ یہ ہم سب پر فرض ہے اتنا دین سمجھنا کہ جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے سب پر فرض ہے ابن ماجہ میں صحیح سلم کے ساتھ ایک روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب العلم فریزت على کل مسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو وہ علم جو کہ ہماری زندگی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان کا علم کم از کم ہم سب کے لیے ضروری ہے تو میرے بھائیو ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اس بات کا کتنا ذوق اور شوق تھا اور ان کے اندر اس بات کی کتنی احمیت تھے کہ ہم دین کو سمجھیں دین کا علم حاصل کریں گے صحیح بخاری میں جناب عمر رضی اللہ تعالی انہم کا واقعہ موجود ہے کہ وہ ایک انساری صحابی کے ساتھ کام کرتے تھے اور وہ کام کیا تھا اونٹ چرایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالی انہم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ انساری صحابی اونٹ چرانے کے لیے جنگل جایا کرتے تھے اور میں وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھے جو کچھ اس دن آپ بیان کرتے دین کی جو بات بیان کرتے میں اس کو یاد کرتا تھے اور اگلے دن میں اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتا تھے اور وہ صحابی انساری صحابی آپ کے ساتھ رہتے اور اس دن وہ سارا علم حاصل کرتے تو جس دن میں علم حاصل کرتا وہ علم میں اپنے ساری بھائی کو بتاتا اور جس دن وہ آپ کے ساتھ رہتے تو اس دن کا علم وہ ہمیں بتاتے مجھے بتاتے تھے میرے بھائیوں اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ اگرام رضی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دن کا کاروبار بند کر کے علم کو ترجیح دیتے تھے تو اس واقعے سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا بہت لوگ ہے سنن نبی دعوت میں صحیح سنن کے ساتھ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشاق سرمایا شفاء العیی السوال کہ جو بندہ لا علم ہے اس کی جو شفاء ہے وہ سوال کرنے دیکھو نا آپ نے لا علمی کو بھی بیماری کرا لیے کہ لا علمی ایک بیماری ہے مرض ہے اور اس کی جو شفاء ہے وہ کیا ہے سوال کرنے میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَهُونَ کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تم اہلِ علم سے سوال کریں حدیث جبریل مشہور ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک دن جبریل علیہ الصلاة والسلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بھی ہمیں بتایا کہ ایک طالب علم کو کس قدر معدب ہونا چاہیے کس طرح وہ بیٹھے فَأَسْنَدَا رُكْبَتَيْهِ کہ انہوں نے اپنے گھڑنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا اور سوال کرتے ہیں مختلف سوال ہیں تین چار سوال انہیں کیے ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عنیل ایمان ایک سوال یہ تھا اخبرنی عنیل اسلام ایک سوال یہ تھا اخبرنی عنیل احسان اور ایک سوال یہ تھا کہ متسعہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے سارے سوالات کے جوابات دے دیئے جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے رضی اللہ عنہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ سائل کون تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے آتاکم یعلمکم دین اکو وہ کس لئے آئے تھے انہوں نے وہ سوالات اور جوابات جو کیے مطلب آپ سے انہوں نے سوالات کی اور آپ نے اطلاف دیئے اس کا مقصد کیا تھا تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے سوالات ہو رہے ہیں حالانکہ جبریل کو ان کے جوابات کا بھی پتا تھا اس لئے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تاجب ہو رہا تھا کہ وہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیتا ہے تو ان باتوں کے بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں سوال کرنا چاہیے جس بندے کے ذہن میں دین کے بارے میں عقیدہ توحید کے بارے میں یا دیگر جو مسائل ہیں تحارت ہے سلاعت ہے زکاة ہے حج ہے عمرہ ہے تجارت ہے نکاح اور طلاق ہے دیگر معاشرتی مسائل ہیں ان کے متعلق ہمیں سوال کرنا ہے اور تاکہ ہمارے اندر جو لاعلمی کی بیماری پہ جاتی ہے وہ دور ہوگی اور ہم شرع صدر سے اللہ کے دین پر عمل کر سکیں تو یہ مجلس جو ہے خصوصی طور پر اسی لئے